دوستو آپ نے نفٹی فیفٹی کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا آپ میں سے کہیں لوگوں کی confusion ہے کہ نفٹی میں invest کریں ہے پھر ایٹی افس میں کریں تو آج ہم ان کا پورا comparison کریں گے اس ویڈیو کے اند تک آپ کا پورا doubt clear ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو کام پہ invest کرنا ہے confirm پتا چل جائے گا تو اس doubt کو پورا clear کر دوں گا چلیے شروع کرتے ہیں سو گائز پہلے جانتے ہیں نفٹی فیفٹی کیا ہوتا ہے یہ انڈیا کی top 50 companies ہوتی ہے اگر آپ ان میں پیسے لگاتے ہو تو آپ بہت کم knowledge کے ساتھ بہت ہی اچھے returns لے سکتے ہو سو یہ ان کی official website آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے کس کس جگہوں پہ زیادہ پیسے لگے ہوئے ہیں سو یہ اس حساب سے لگتے ہیں پیسے اس میں اور top 50 انڈیا کی companies ہوتی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ company بھاگے گی نہیں آپ کا پیسہ لے گئے اس لئے یہاں پہ لوگ invest کرتے ہیں بے فکر ہو کر کیونکہ انہیں پتا ہے اگر انڈیا گروہ کرے گا تو یہ top 50 companies بھی گروہ کرے گی اور ان کو بیٹھے بیٹھے اچھے returns مل جائیں گے سو گائز یہ جو index fund ہوتا ہے یہ جو نفٹی فیفٹی ہے اس کے الگ الگ چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں جیسے کی نفٹی نیکس فیفٹی نام کی ایک چیز ہے جس میں نفٹی کی فیفٹی کے بعد جو پچاس کمپنیز آتی ہے وہ ہے نیکس نفٹی فیفٹی نے نفٹی فیفٹی سے بھی اچھا return دیا ہے اس کے علاوہ سیکٹر وائز بھی ہوتی ہے جیسے کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفٹی فیفٹی میں آئی ٹی جو ہے وہ اچھا کرے گی سو آپ آئی ٹی کی ٹھمپنیز میں پیسے لگا سکتے ہو اس میں آپ کو زیادہ returns ملیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ پورا ایک particular سیکٹر میں پیسے لگا رہے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفٹی اوٹو اچھا کرے گا تو آپ نفٹی اوٹو میں پیسے لگا سکتے ہو اب بات کرتے ہیں what is ETF ETF کیا ہوتا ہے تو ETF کا مطلب ہوتا ہے exchange traded fund یہ ETF زیادہ تر ETFs ہے نا وہ index fund کو ہی follow کرتے ہیں مطلب آپ کو وہیں return ملتے ہیں جو index fund میں آپ کو ملتے ہیں لیکن اس کی سو جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو آپ یہ ان کی liquidity کی بہت بڑی دکھت ہے کیونکہ یہ ایک stock ہے آپ کو یاد رکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ خریدتے ہونا تو آپ کو stock خریدنا پڑتا ہے اس company کا جو ETFs ہوتے ہیں وہ stock market پہ listed ہوتے ہیں اب اس سے کیا دکھت ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اگر آپ سیدھے top 50 companies کا mutual fund خریدیں گے تو اس میں تو آپ کے پاس stock ہوتے ہیں top 50 companies ہوتی ہیں لیکن اس میں آپ کو اس company کا stock خریدنا پڑے گا اب پھر وہ company جو ہے وہ ان میں invest کرے گی اس سے نقصان کیا ہے مان لوگ کل کو اس company کی جو liquidity ہے وہ کم ہو جاتی ہے مطلب لوگ خریدنے والے ہی نہیں بیٹھے ہیں آپ کو وہ بیچنا ہے اور لوگ خریدنے والے ہیں نہیں لیکن یہاں پہ top 50 mutual fund میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سیدھے company میں invest کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ reliance کا stock کوئی خریدنے والا نہیں ملے گا آپ کو market میں of course مل جائے گا وہ top 50 companies ہے but اس case میں آپ اس particular company میں invest کر دی ہو تو اگر وہ company کا stock کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو وہ بیکے گا نہیں تو آپ کتنے بھی invest کر دو پھر آپ پیسے نکال نہیں پاؤگے آپ ایک طریقے سے فش جاؤگے اور ویسے بھی ETFs کا کام یہاں پہ ہے کیا آپ کو index fund کوئی تو follow کرنا ہے آپ directly index fund میں پیسے ڈال سکتی ہو کیوں ETF میں ڈالنا اس کا یہ negative point ہے وہ بہت ہی گھاتک سی دو سکتا ہے آپ کو زیادہ return نہیں ملنے والے اس میں آپ کو semi return ملیں گے long term میں اس لیے گائز میرے حساب سے تو index fund سب سے best ہے کیونکہ آپ اس میں direct companies میں invest کرتے ہو آپ کو ان کا dividend مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا اور وہ growth بھی مل جائے گی اور اس میں کوئی ڈر نہیں ہے آپ کبھی بھی بیش سکتے ہو liquidity full ہوگی آپ کے باس ہاتھوں ہاتھ پیسے آ جائیں گے index fund میں ڈالنا ہے سمجھ گئے index fund میں ڈال دیتے ہیں لیکن کیسے index fund کو خریدے گئے سن تو اس کے دو طریقے پہلی تو بات میں آپ کو بتا دو آپ directly index fund میں پیسے نہیں لگا سکتے ہو اس کے دو طریقے ہیں پہلے تو آپ directly ان companies کے خرید لو مطلب reliance کا جتنا portion nifty 50 میں ہے اتنا آپ خرید لو اس طریقے سے ساری company میں جتنا weightage nifty 50 میں دے رکھا ہے اتنا ہی آپ خرید لو اور دوسرا سب سے بیش طریقہ اپ پیسیو mutual funds خرید لو index fund خرید لو mutual fund والا سو یہ کیا کرتے ہیں یہ index fund کو ہی track کرتے ہیں آپ کوئی بھی جا کے خرید سکتے ہو کوئی سا بھی ان کی price الگ الگ ہوگی لیکن return وہ same دیں گی اتنے ہی دیں گے جتنے index fund دیتا ہے سو آپ کو کوئی میند نہیں کرنی ہوگی اس میں سب کچھ set ہوگا کون سی company کو سب invest کر دیں گے آپ کو بس یہاں پہ SIP کر لینے ہیں اور آپ یہاں پہ شیدہ invest کر سکتے ہو سو کوئی سا بھی خرید سکتے ہو آپ یہاں پہ کوئی confusion نہیں ہے کہ یہ والا خریدنا ہے یہ والا index fund میں آپ پیسیو mutual fund سرچ کیجئے پیسیو mutual fund یہاں پہ بہت ساری آئے گا ایک ہے جیسے کہ nippon index fund سو اس میں invest کر سکتے ہو کوئی ساں بھی کرو آپ کو return same ملنے والے اور کوئی بھی خریدنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوگا کیونکہ آپ نے ان میں top 50 companies ہی خرید دی ہے سیدھی آپ نے کسی ایک particular stock کو نہیں خرید پھر وہ stock پورے کمپنیوں کو خرید دی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے 50 stock ہی hold کر کے رکھے ہیں تو اس طریقے سے کام کرتا ہے تو امید کرتا ہوں ETF اور nifty 50 کا یہ fund آپ کے دماغس میں clear ہو چکا ہوگا تو ویڈیو پسند آئیت اس ویڈیو کو like کرنا چینل کو subscribe کر دینا finance selected ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتا ہوں نیکس ریدیو می بی بی تکس فور وچین